یہ تاجیہ جو ہے اس کو تین سو سال سالے تین سو سال ہو گئی ہے یہ جے سنگ کے جمانے کا ہے یہ تاجیہ ہمیں بیٹھ کیا تھا مہوتوں کو جو ہم فوجداروں کے نام سے مہوت بھی کہتے ہیں فوجدار بھی ان کو بیٹھ کیا تھا جب ساتھ کو علام آتے ہیں تو ہمارے پورے ایریے کے اندر چورما بنتا ہے تو وہ سب گھر گھر میں فاتھیہ دلانے کے لیے آتی شربت ہوتا ہے یہ مہوتوں کی پرمپرہ چلی آ رہی ہے بھرکتے ہیں تو اس کی جو ریک دیکھ ہے جو کتنے لوگ اس کی جیسے جو اس کا جو مینٹننس ہے وہ کرتے ہیں یہ کم سے ہمیں بھی ہماری برادری میں بیس ہزار آدمی ہیں سب مل جل کے یہ پورا کام کرتے ہیں ایک سو پچھتر سال پرانا تاجیہ مہرم کی شان ہر سال مہرم کے پویتر مہینے میں ایک سو پچھتر سال پرانے تاجیہ کو پاس دن کے لیے باہر نکارا جاتا ہے یہ تاجیہ جیپر دربار کے شان اور وراثت کا پرتیق ہے مہوتان اور جلاحان محلے کی پرینہ جیپر دربار کے اس پرسط تاجیہ کی طرز پر مہوتان اور جلاحان محلے نے بھی سونے اور ساندھی کے تاجیہ بنوائے ہیں حالانکہ ان تاجیہوں کا وزن جیپر دربار کے تاجیہ سے کم ہے لیکن ان کے خوبصورتی اور باویتہ کسی سے کم نہیں ہے جلوس میں پردرشن ان سبھی تاجیہوں کا پردرشن مہرم کے دوران تاجیہ کے جلوس میں کیا جاتا ہے یہ جلوس نہ کیول دارمک آستہ کا پرتیق ہے بلکہ کلا اور سانسکرتی کی دروار کو بھی درشاتا ہے ہر سال ہزاروں لوگ اس بھوے جلوس کو حصہ بننے اور تاجیہ کی جھلک پانے کے لیے اس سائط رہتے ہیں سانسکرتک دروار اس احتیاسک تاجیہ اور اس کے ساتھ بنے ان تاجیہوں کا پردرشن ایک مہرم سانسکرتک آئیوجن ہے یہ نہ کیون دارمک شدہ کو درشاتا ہے بلکہ ہمارے اتیاس اور پرمپراہوں کو بھی جیویت رکھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا دستک نیوز 24 یہ ریپورٹ ہے سموات دادا محمد نفیس کی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا دستک نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ محمد نفیس جیسا جیپور شہر کے اندر جو تاجیہوں کا ایک الگی انوٹھا جو جشن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے آج ہم پہنچے ہیں جو محاوتوں کا مولا ہے وہاں ایک سونے اور چاندی سے لے کے اس میں ہیرے موٹی وغیرہ جو بھی چڑے میں ہیں وہ تاجیاں یہاں موجود ہیں جو کی ریتی ریواج کی انوٹھار ہر سال نہیں ہاں نکالا جاتا ہے یہاں جو اس تاجیہ کی جو ریک دیکھ اور کرتا درتا ہیں ہم چرچہ کریں گے ان سے بات کریں گے کیا نام ہے صاحب آپ کا پہلہ میرا نام ہے امام الدین امام الدین صاحب یہ جو آپ اس کی دیکھ ریک کر رہے ہیں کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں یہ کم سے کم میری عمارہ ہے ستر سال کی میں کم سے کم سار سال سے یہ ہمارے دو سرپل صاحب ہیں اور گیارہ پٹیل ہیں ان کی دیکھ ریک کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں تو میجھے سار سال ہو گئی ان کی ساتھ کام کرتے ہوئے تو کہیں جیسے ہم نے جو سنا دار راجہ ماراجہو کا اس میں کیا یہ تاجیہ جو ہے اس کو تین سو سال سال ہو گئی ہے یہ جے سنگھ کے جمانے کا ہے یہ تاجیہ جے سنگھ نے اس کو بیٹھ کیا تھا ہمیں بیٹھ کیا تھا مہوتوں کو جو ہم پھوجداروں کے نام سے مہوت بھی کہتے ہیں پھوجدار بھی ان کو بیٹھ کیا تھا یہ جب سے ہم لوگ اس کی دیکھ بال کرتے آ رہے ہیں تو اس میں ہر سال کیا کوئی بدلاؤ کیا جاتا ہے نہیں اس میں کچھ بدلاؤ نہیں ہوتا اس کو گھسل دیتے ہیں ہم یعنی نلاتے ہیں نلا کے اس کے اوپر جری چلاتے ہیں جری چلاتے ہیں جری چلاتے ہیں پھر یہ جو ہے ساتھ تاریخ کے روز اس کو کھولتے ہیں جب ساتھ کو علم آتے ہیں تو ہمارے پورے ایریے کے اندر چورمہ بنتا ہے تو وہ سب گرگر میں فاتحہ دلانے کے لیے آتی ہیں شربت ہوتا ہے یہ مہوتوں کی پرمپرہ چلی آ رہی ہے برسو تو یہ صرف اور صرف یہ مہوتوں کے سماج کو جو راجہ جیسنگ تھے انہوں نے بیٹھ کیا تھا انہوں نے بیٹھ کیا تھا مہوتوں کو کیونکہ ان کے یہاں کام کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں خوشی سے دیا تھا ہمارے لوگوں نے مانگا انہوں نے دے دیا تو اس کی پورے سال جیسے جو دیکھ رہے ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کی ایسی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا بخصہ ہے اس کو جری کو اتار کے اس میں جو ایک روئی کی جو ہے وہ گدے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو رکھتے ہیں پھر سال بر میں ہی نکالتے ہیں تو اس کی جو ریک دیکھ ہے جو کتنے لوگ اس کی جیسے جو اس کا جو مینٹننس ہے وہ کرتے ہیں یہ کم سے ہماری برادری میں بیس ہزار آدمی ہیں سب مل جل کے یہ پورا کام کرتے ہیں تو کوئی جیسے یہ کافی قیمتی چیز ہے تو اس کی کوئی سیکرورٹی کوئی ایسا کوئی پرچاس ان کی طرف سے بھی ہے سب یہ مالک کے بھروسے رکھا رہتا ہے اور کبھی کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے آج تک تو کیا ادیس تھا جو راجہ جیسنگ نے آپ کو برادری کو یہ بیٹ گیا بیٹ گیا تھا انہوں نے ہماری مانگ تھی مہوتوں کی تو انہوں نے دے دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مہوتوں کو ایک راجہ جیسنگ کی دوارہ ان کو یہ تاجیہ سونے چاندی کا جو ان کو بیٹ دیا گیا تھا اس کو جنتا کے بیچ لے جاتے ہیں اور کربلا تک لے جا کے اس کو واپس لائے جاتا ہے کیمرمن ارون دیوگی کے ساتھ محمد نفیس جیپور سے جیسے اس تاجیہ کو بنانے کے تیاری کب کی کنوں نے بنایا تھا یہ اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں بنا تھا تعمیر ہوئی تھی اس کی یہ جب سے چلا آ رہا ہے تو یہ بنایا کہاں گیا تھا یہ راجہ کے مہائی بنایا گیا تھا جیسنگ کے مہائی تو یہ جو کاریگری جو کری گئی تھی تو اس کے لیے کوئی اپنے دیش کی ہی کاریگر تھے یا کوئی باہرسد کاریگر آئے تھے یہ سب معلوم نہیں باقی مہائی بنا تھا یہ دیکھ گیا تو اس میں جیسے ایک میں پرسنل چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کتنا چاندی کتنا سونا ہوگا ہے جی اس میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی چیز اس میں کم تھی برتی ہوئی ہو نہیں جو چیز ہے وہ مکمل ہے اس کے اندر ہمیشہ ہر سال لگا دیتے ہیں اور اتار کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تاجیہ جو ہمارا ہے یہ کربلا نہیں جاتا ہے یہ اپنا آگرہ رون ہوتا ہے ہمارے کبرستان کے اندر تھنڈا کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ باچہ ہر پھول اور ایک روجہ بناتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں اس کو تھنڈا کر کے اور باقی چادر اڑا کے اور ہم وہاں پر لی آتے ہیں اس کو جائے تو جیسے دیکھ سکتے ہیں ایک پرانے ایتیہاسی کے کپڑا ہے جسے خادی کہہ سکتے ہیں تو یہ تعمیر اس میں یہ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں تعمیر تاجیہ 1868 سن محولہ محوطان جہپور تو کچھ یہ راجہ مہاراجہوں کی جو چند تھے پرانے رجوارے جو چند تھے ایک مہور کہتے تھے راجہ مہاراجہوں کی ایک مہور تھی وہ ان کو یہ بیٹ کی گئی تھی